پدمہ آسن ہرنیا کے لیے مطر سمندی روگوں کے لیے وشش کر لابکاری ہیں اسی میں ہم جھان اپاس نہ بھی کر سکتے ہیں اسی پہ دوتی آسن کریں گے تولہ آسن دونوں ہاتھوں کو اپنے کمر کے برابر میں نیچے زمین پر لگا لیجئے سوانس کو اندر بھرتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر اپنے شریر کو تولنا ہے جن کی کندہوں میں کمزوری ہے باجوںوں کی کمزوری ہے کندہوں میں درد رہتا ہے لابکاری آسن ہے سوانس کو اندر بھریں گے اور پورے شریر کو اوپر اٹھائیے چھوڑتے ہوئے دیرے دیرے نیچے دوسری بار سوانس کو لیجئے اوپر روک کے رکھئے جتنے دیر آپ سوانس اندر روک سکتے ہیں چھوڑتے ہوئے نیچے ایک بار پھر کریں گے اسی گریہ کو سوانس لیجئے اوپر چھوڑتے ہوئے واپس نیچے اسی بیاس ایک گریہ اور کر رہے ہیں کمر کے لیے لابکاری پیٹ کے بھکاروں کے لیے دونوں ہاتھوں کو اپنے انگلیاں کو پیچھے سر کے پیچھے فسا لیجئے سوانس کو باہر نکالتے ہوئے اپنے داہنی کوئنی سے بائیں گھٹنے کو چھوئیں گے اور بائیں طرف اوپر کی طرف دیکھنا پریتن کریں گے رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ پہلے داہن کوئنی سے بائیں گھٹنے کو چھوئیں گے واپس آئیں گے بائیں سے داہنی طرف تارم کیجئے داہن سے سوانس باہر نکالتے ہوئے داہنی سے بائیں طرف واپس اوپر دوسری طرف رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ واپس دوسری طرف تین چار بار اپنا سوطح کیجئے بدلتے رہیے بیچ میں بس اب یہیں پر ایک کریا اور کریں گے سوانس کو باہر نکالتے ہوئے پیٹ کو اندر کھنچیں گے اور سامنے بھومی پر اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں ماتھ ہٹکا دیں گے سوانس کو باہر نکالتے ہوئے دیرے دیرے نیچے درستی سامنے رکھنے کا پریتن کریں گے جہاں تک آپ نیچے جا سکتے ہیں اتنا نیچے جائیں گے سوانس کو لیتے واپس اوپر ایک بار پھر سوانس کو باہر نکالتے ہوئے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس ہاتھ نیچے اگلا ہی آسن کریں گے اپنے سطح پر تھوڑا سا ترچے ہو جائیں گے اپنے پیروں کے انگوٹھے پکڑ لیجئے دہیں کونی کو ٹک زمین پر ٹکاتے ہوئے دھیری دیرے پیچھے کی طرف لیٹ جائیے پیٹ کے وکاروں کے لیے لابکاری آسن ہے گردن کو کھڑا کر لیں گے چھاتے اوپا دونوں ہاتھ سر کے پیچھے بانجھ لیجئے جن کے گلے میں ٹونسل ہیں گلے میں خراس ہیں یا انہے وکار ہیں ان کو بھی لاب ہوگا دھیری دھیری واپس آ جائیے پیر کے انگوٹھے پکڑیے ہاتھوں کا سہرہ دیتے ہوئے دھیری دھیری پھر پد محاصل میں بیٹھ جائیے پد محاصل کھول دیجئے وج راسن میں آ جائیے دونوں پیر پیچھے انگوٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کروز کرتے ہوئے ایڈیاں باہر نکال لیں گے گدے بن جائے گے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر کمر گردن سیدھی وج راسن جن کی پاچن شکتی کمزور ہے بھوک کم لگتی ہے کہتے ہیں جی ہم تو دو روٹی بھی نہیں کھا پاتے ہیں سارا دن میں ان کے لئے لاپ کاری ہے ایک یہی آسن ایسا ہے جو ہم بھوک جن کے پسچات کر سکتے ہیں بھوک جن کے بعد اس آسن میں دس منٹ کا بحاظ بھی پریابت ہو جاتا ہے آئیے اس پہ آسن کریں گے ششان کا آسن سوانس کو اندر لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر لے جائیے چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر زمین پر اپنا ماتھا ٹکا دیجئے فیفڑوں کے لئے لاپ کاری آسن ہے سوانس کو لیتے ہوئے دھیرے دھیرے پھر واپس اوپر اوپر آتے ہوئے سوانس کو کھینچیں گے شریر کو پورا اوپر کھینچیں چھوڑتے ہوئے ایک بار دھیرے دھیرے پھر نیچے پیچھے ایڈیوں پر بیٹھے رہیں گے ایڈیوں سے اوپر نہیں اٹھنا ہے واپس اوپا ہاتھ نیچے وجر آسن میں ہی اگل آسن ہے منڈو کا آسن دونوں مٹھی سامانے بند کر لیجئے اور جہاں انگوٹھی پہنتے ہیں اس بھاگ کو آپس میں ملا لیجئے جہاں ہمارے انگلی اور ہتیلی کا ملان ہو رہا ہے اس بھاگ کو ملائیں گے اپنے نابی پر لگائیں گے سانس کو بھریے پورا اندر سانس کو بھرتے ہوئے چھاتے میں بھریں گے پیٹ میں نہیں پیٹ کو اندر کے طرف کھینچیں گے سوانس نکالتے ہوئے دھیری دھیری سامنے اوپر آتے ہوئے سوانس کو اندر بھرنا ہے نیچے جاتے ہوئے بھار نکالیں گے واپس اب اسی کا دوتیہ روپ دانے ہاتھ کہتے لیے اپنے نابی پر لگائیں بایاں ہاتھ اس کے اوپا اسی پرکار سوانس کو بھریے پورا چھاتی میں چھوڑتے ہوئے دھیری دھیری سامنے درشتی سامنے رکھیں گے آپ کی چھاتی دونوں گھٹنوں پر لگ جائے واپس اوپر ایک بار پھر سوانس کو بھاہر نکالتے ہوئے دھیری دھیری نیچے واپس اوپر اگلا آسن ہے سبت بجر آسن دونوں پیروں کو تھوڑا کھول لیجئے اپنے ٹکنوں کو پکڑتے ہوئے دھیری دھیری پیچھے کی طرف جانا ہے سوانس سامنے رکھیں گے جن کو گلے میں ٹونسل ہے پیٹ کے بکاروں کے لیے لاپکاری آسن ہے دیرے دیرے پیچھے سامنے گھٹنے ملے رہیں گے گردن کو کھڑا کر لیں گے بیچ میں سے چھاتی کو اوپر اٹھائیں گے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے بانجھ لیجئے واپس پیروں کو پکڑیے دھیرے دیرے ہاتھوں کا سہرہ دیتے ہوئے بیٹھ جائیے وجر آسن کو کھول دیں گے یہیں سے آسن کریں گے ہم گو موخ آسن دائنے پیر کو نکال کر بائیں گھٹنے پر ایسے چڑھائیں گے کہ دونوں گھٹنے ایک ہی رہ جائیں گو موخ آسن موطر سمندی روگوں کے لیے ہرنی آدھیوں کے لیے لابکاری آسن ہے جو پیر نیچے ہے اس ہاتھ کو کمر کے پیچھے سے لے جاتے ہوئے دوسرا ہاتھ اوپر سے لے جائیں گے اور پیچھے پکڑ لیں گے جو کونی کھڑی ہے اس کونی کی طرف اوپر کی طرف دیکھیں گے فیفڑوں کے لیے لابکاری آسن ہے اوپر کے طرف چھوڑ دیجئے اسی آسن کو دوسرے پیر سے کریں گے جو پیر آپ کا اوپر ہے اس کو نیچے دوسرے کو اوپر ہاتھ بدلیں گے بس بائیں پیر سے نیچے اتر جائیں گے آسن کریں گے ارد مستیندر آسن ایک پیر کو موڑ کر اپنے نیچے لگا لیں گے دوسرے پیر کو گھٹنے کے برابر میں کھڑا کر لیں گے جو پیر کھڑا ہے جو پیر کھڑا ہے اس سے وپریت ہاتھ کونی کے نیچے لگاتے ہوئے پیر کو پگڑیں گے دوسرا ہتھ خالی جو ہے اس کو کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھیں گے واپس چھوڑ دیجئے اسی آسن کو دوسرے پیر سے بھی کریں گے دوسرے پیر سے ہاتھ بدلیں گے اسی طرح واپس چھوڑ دیجئے اپنے اسطحان پر لیٹ جائیے شواسن میں لیٹ جائیے بہت ہی سرالاسن ہے تھوڑا ترچے ہوکے لیٹ جائیں گے شریر کو ڈلا چھوڑ دیجئے ہاں کھے بان کسی پرکار کی کوئی حرکت نہیں کریں گے جیسے دیہا اوسان کے بعد مردیو کے پسچات شریر پڑا ہوتا ہے ایسے ہی سمجھئے ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بہت ہی لابکاری آسن ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے سوان سادی کے روگ ہیں وہ شواسن میں لیٹ کر لاپراب کر سکتے ہیں آئیے آئیے پیٹ کے بلڈ لیٹ کر کرنے والے آسنوں میں سرپردھم اتان پاد آسن کریں گے دونوں پیروں کو ملا لیجئے شریر حد کے ساتھ ہتھیلیاں جمین کیوں اتان پاد آسن پیٹ کے بکاروں کے لیے لاپکاری آسن کریں گے سوانس کو اندر لیجئے پورا اور گھٹنوں کو سیدھا رکھتے ہوئے پیروں کو اوپر اٹھائیے تیس ڈگری تک زمین سے چھ انچ کیوں چاہے تک پیروں کو اوپر اٹھائیں گے چھوڑتے ہوئے واپس نیچے ایک بار پھر سوانس لیتے ہوئے اوپر نیچے سوانس 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 سوانس